نمستے دوستو میرے چینل میں آپ کا سواگت ہے آج میں لائی ہوں کی چاول سے آٹا کیسے بناتے ہیں تو اس کے لیے میں تین طریقے سے میں آپ کو چاول کا آٹا بنانا بتاؤں گی تو اس کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو نئی ویڈیو ملے تو اس کے لیے سبسکرائب آپ کر دیجئے تاکہ آپ کو آپ کی کام کی ویڈیو آپ کو ملتی رہے تو اس کے لیے مجھے سبسکرائب کریے اور میرے چینل پر بنے رہیے تو آج میں تو دیکھی ہم آٹا کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے چاول لیے بھلے یا آپ کو اسی بھی بھلے کوالیٹی کا چاول لے سکتے ہیں چائے چوری لے لے سکتے چوری بھی چلے گی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا ہم سب سے پہلے ہمیں اچھے سے تین چار پانی چاول کو ہاس سے مسل مسل کے دھونا ہے تاکہ اس کی ڈینلنس نکل جائے پاوڈر وغیرہ جو رہتا ہے نا خوراپن رہتا ہے وہ نکل جائے اس کا تو اس طریقے سے ہمیں بنا کرنا ہے اور ایک کپڑا یا پنی اس پہ بچھا سکتے ہیں اور آپ یہ گھر میں ہی سک جائے گا ہوا میں ہی سک جائیں گے تو آپ پھیلا کے گھر میں ہی یہ رکھیے کسی بھی کاتن کے کپڑے پہ یا کسی بھی اس پہ کی تاکہ ہوا لگتی رہے اور وہ سکتے رہے ہوا سے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے پھیلا دینا ہے ہمیں پانی نکال کر اور چاول کو اسے پھیلا دینا ہے پنکھے کی ہوا میں آپ رکھ سکتے ہیں تو ہوا سے ہی وہ سک جائے گا یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ سک گئے ہیں اب ہمیں سور لینا ہے تو یہ دیکھیں کتے اچھے سے ہمارے چاول ہو گئے ہیں اب اسے ہم کیا کریں گے اب ہمیں اس طریقے سے ہم اس کے تین طریقے میں نے بولا نا آپ کو تین طریقے سے میں آٹھا بتاؤں گے آپ کو آپ کی چائس کے حساب سے آپ کو جیسا ہر طریقے سے آپ مطلب بنا سکتے لڈو چاول کے یہ نا تو یہ دیکھیں اس طریقے سے سک گئے ہیں یہ اب ہمیں سیکھ لیں گے ہم اسے دھیمی آج پر ہمیں سیکھنا ہے کڑائی گرم ہو گئی ہے اب چاول ہمارے سکے ہوئے چاول ہم اس میں ڈال دیں گے پر اچھے سے بھون لیں گے ہم دھیمی آج پر یہ دیکھیں یہ بھنا گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ دیکھیں کتے بڑیا سے چاول ہو گئے ہیں ہمارے اب اسے ہم اس طریقے سے اگر آپ کو چیک کرنا ہے آپ کو نہیں سمجھ پڑتا ہے تو پہلے چیک کر لیجئے آپ تاکہ اس سے پتا چل جاتا ہے کہ اپنے چاول اچھے سے کڑک ہونا چاہیے جب کڑک ہو جاتے ہیں تو پسنے میں بھی اچھی سویدائیں رہے گی اچھا باریک پاودر ہوگا تو اس طریقے سے آپ کے پاس ایمان دستہ ادھرک لسن کا ایمان دستہ ہوتا ہے اس مسلی سے آپ کوٹ کر دیکھ لیجئے تو چورا ہو جائے گا تو سمجھئے کہ آپ کا وہ ہو گیا ہے اچھے سے ہے نا اب یہ مکسی میں پس لیں گے اس طریقے سے ہمیں پاودر بنانا ہے سو کا پسنا ہے یہ دیکھیں اور اب چھان لیں گے ہم پسنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے کا آٹا ہو گیا ہے ہمارا اب یہ جو اوپر کا نکلا اسے آپ کو کسی بھی چیز میں اس میں لے سکتے یہ چھننی کا اور یہ آوالہ آٹا ہے جو آپ لڑڈو بنا سکتے ہیں ہے نا بھونے وے بھونے وے چاول کے لڑڈو بنا سکتے آپ اس آٹے سے ہے نا تو یہ ایک اسٹیپ یہ میں نے بتائی اب اگلی اسٹیپ بھی میں بتاؤں گی آپ کو تو اگلی اسٹیپ میں بات میں بتاؤں گی تو ابھی میں ایک ہی بتایا ہے ابھی میں نے ابھی ایک ہی اسٹیپ بتایا آپ کو تو پریج لائک سیر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے پھر ملتے ہیں دوسری ایسی ویڈیو کے ساتھ بائے بائے نمستے دوستو میرے چینل میں آپ سب کا سواگت ہے میرے چینل پر آپ ابھی نئے ہیں تو سب سے پہلے سبسکرائب کر دیں اور زیادہ سے زیادہ سیر کریں اور میرے چینل پر بنے رہیے اور میری ویڈیو دیکھتے رہیے اور مجھے سپورٹ کریں میں ہر بار نئی ویڈیو لاتی ہوں تو آپ جرور مجھے سپورٹ کریں اور چلیے میں آج لائی ہوں گھر پہ چاول کا چاول کا ہمیں بنانے کے لئے ہمیں کیا پوسیج رہتی ہے تو ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے ہمیں چاول لے چاول کو اچھے ساپ کر لینا ہے بین لینا ہے انہیں اور پھر اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہوگا تین چار پانی سے ہمیں دھو لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہمیں پانی پھیک دینا ہے چاول کو چاول نکال کے پانی پھیک دینا ہے پانی نکال دینا ہے اور یہ چاول کو ہمیں اچھے سکا لینا ہے تو گھر میں ہی پھین پھین کے نیچے ہی سک جائے گا ہوا میں ہی سک جاتے ہیں تو اسے پھلا دیجئے اور اچھے سے تو یہ دیکھیں ہمارے چاول سک گئے ہیں اور یہ سور لیجئے یہ دیکھیں اس طریقے سے اچھے سے ہو گئے چاول کڑک ہمارے چاول ہو گئے ہیں اچھے سے تو ہمیں کیا پانی سارا پانی سکانہ رہتا ہے تو اس لیے ہمیں ہوا میں ضروری ہوتا ہے اور آپ کیا کریں گے ہمیں مکسر میں پیچھ لینا ہے یہ دیکھیں ہمیں مکسر میں پیچھ لیا ہے کتنا بڑیا سا چاول کا آٹا ہو گیا ہے کتنا باریک ہو گیا ہے یہ دیکھیں آپ ایک دم بلکل بڑیا آٹا ہے تو اگر آپ تو اس طریقے سے پھین چاول کا آٹا آپ بنائیے اور دیکھیں اچھے دھونے میں کتت ساپ سترہ وائٹ مطلب آٹا نکلتا ہے تو یہ دیکھیں ہمارا ہمارا کیونکہ ہم نے اچھے سے دھوئے چاولوں کو اس لیے تو میری صلاح یہ ہے آپ آجار کے چاول کا آٹا نہیں اور جب بھی آپ کو لڈو اگر آپ کچھ بنانا ہو تو آپ گھر کا آٹا بنا کے بناتے تاکہ جو بھی دھوٹے اچھے صفائی سے بناتے وہ لوگ اسے ہی پیسا لیتے وہ کوئی دھوٹے کرتے کچھ نہیں تو اس لیے مارکٹ کا آٹا کٹوک بھی لگتا ہے وہ اچھا نہیں ہوتا ہے وہ کھانے کے لیے تو آپ اس کے بعد آپ کو دوسرا بنانا بتاؤں گی اور دوسری طریقے سے آپ کو بتاؤں گی وہ اور آپ سبسکرائب چاوال 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 پانی ڈال برکت برگ نیز برگ نیز لگتا ہے اس لیے اس لیے وہ لوگ ہمیں گھراب آٹا بھی دے دیتے ہیں تو پلیج اپنی صفائی کا دھیان رکھیے اپنے کھانے پینے کی چیز کا اور گھر پہ ہی آٹا چاول کا بنائیے اور بہت آسان طریقہ میں بتا رہی ہوں آپ کو کوئی نہ کوئی زیادہ ٹائم لگتا ہے اور سب آسان طریقے سے ہی میں بتا رہی ہوں کہ آپ اچھے سے آٹا بنا لیں گے میں تین طریقے سے بتا رہی ہوں آٹا میں تین پارٹ میں آپ کو بتاؤں گی یہ تین پارٹ میں میری ویڈیو تو یہ تیسری step ہے میری تو میں نے آگے دو step والی ویڈیو آگے بھی میں نے کری ہے اب یہ تین اسٹری step ہے میری تو تین پارٹ میں آپ کو میں بتا رہی ہوں تو آپ اچھے سے سمجھ لیجئے تو ہمیں 3-4 پانی سے اچھے سے دھونا ہے چاول کو مسل مسل کے ہاتھ سے اور پھر اس طریقے سے دیکھئے ہمیں اچھے سے دھو لیا ہم نے اور اب کیا کر رہا ہم نے تین پانی سے دھونے کے بعد چوتھا پانی ہے ہمارا اس کو ہم پانی اب یہ چاول میں ہم پانی ڈال کر بینگو کے رکھ دیں گے ہم دو ایک گھنٹے کے لیے دو گھنٹے کے لیے رکھ دیں گے تو آپ اس طریقے سے کریے بینگو کے رکھ دیجئے دو گھنٹے کے لیے پھر اس دو گھنٹے کے بعد ہم نکالیں گے اسے اور پھر ہے نا پھر کوئی بھی کپڑا لیجئے آپ ڈاوی لیا جو بھی آپ کے پاس ہو سواب سترہ ہونا چاہیے دھولا ہوا اچھے سے کاتن کا ہونا چاہیے تو ہم پانی میں سے چاول نکال کر اور اس میں ہم ڈال لیں گے کپڑے پہ اور اچھے سے پھلا دیں گے ہم ہاتھ سے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے پھیلا دیا ہے یہ دھوپ میں ہم سکا رہے ہیں تو ہمیں دھوپ میں پھیلانا ہے دھوپ میں سکانا ہے تاکہ ہمارا آٹھا مطلب ہمارے چاول اچھے سے کڑک ہو جائے اور ہم اچھے سے پیسا سکیں گے اور دھیان رہے کہ آپ تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ ہاتھ سے تھوڑا سا ہاتھ پھیر دی یا کریں تاکہ وہ اوپر نیچے ہو جائے گا تو اچھے سے چاول ہمارے سک جائیں گے اور اچھے کڑک کرنا ہے ہمیں چاول تاکہ ہمارا آٹھا اچھے سے پیسا سکے ہمیں کیونکہ آٹھا باریک پیسنا ہوتا ہے ہمیں اچھے سے آٹھا پیسنا ہے تو یہ اور بہار کا اگر آپ کو اگر زیادہ پیس آٹھا چاہیے کہ ایک دو کلو جیسے آپ پیسا رہے ہیں ایک دو کلو کا آٹھا بنانا ہے تو آپ چکی میں کر لیجئے چکی میں پیسا سکتے ہیں اگر گھر پہ پیسنا ہے مکسی میں تو بھر ٹائم لگے گا زیادہ آٹھے کو تو ٹائم لگتا ہے پیسنے میں اور تھوڑا سا ہو تو اس میں پیس لیجئے مکسی میں مکسی میں پیس کے اور پھر ہے تو ہمیں چھنی سے چھان لینا ہے چھنی سے چھان کے تھوڑا سا موٹا تھوڑا سا دردر جو اوپر رہتا ہے چھنی میں جو وہ نکلے گا تھوڑا سا توسے کسی چیز میں یوسک کر لیجئے اپنا آٹھا آٹھا بارک نکال لیجئے لڈو اگر اسے بنانا کرنا ہے آپ کو تو چھان کے اور لڈو بنا سکتے بارک آٹھے سے تو ہمیں یہ پوسیس کرنی جروری رہتی ہے اور ہمارا آٹھا سپیت وائٹ نکلتا ہے اس لئے ہمیں یہ پوسیس جروری رہتی ہے کہ ہمیں اچھے سے ایک تو اچھے سے دھونا ہے آپ کو تین چار پانی پھر دوسری سٹیپ یہ ہے گی کہ آپ کو بھنگو کے رکھ دینا ہے دو گھنٹے کے لیے چاوالوں کو اور پھر اس کے بعد پانی نکال کے کیونکہ آپ کو زیادہ ٹائم رکھنا ہے جیسے تو یہ دھوک میں جو سکائیں گے نا پن تو یہ اس سے آپ کچھ سمائی کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں جیسے ایک دو مہینے تک آپ کو رکھنا ہے تو یہ رکھ بھی سکتے اور اگر اگر آپ کو نہیں رکھنے کے حساب آپ کو ہاتھ ہاتھ اسٹین آپ کو کرنا ہے تو پھر آپ کو دھوک میں سکانے کی بس لیکن پوسیس بہت دو گھنٹے تو ایک دو گھنٹے ان کو چاوال کو بھنگو کے رکھنا جروری ہے گھر میں سکانے سکانے ویڈیو ڈالی میں گھر میں سکائیں گے پنکھے پھین میں سک جاتا ہے اور پھین کے نیچے بھی نہیں رکھیں گے تو سک جائے گا وہ تو گھر میں سکانا ہے تو چیز بھی اپنی وہ بھی ہو جاتی کہ ہاتھ ہاتھ آپ نے پیس پیسا اور ہاتھ ہاتھ آپ کو کام میں لینا ہے لڈو بنانا ہے جیسے بھی جو بھی کام میں لینا ہے آٹے کو تو پوسی گھنٹے دو گھنٹے تک تو بھی بھنگو کے رکھنا جروری اس کا دیان رکھی گا پر پھیلانے کی اس ٹی وہ ہی ہے بس لمبے سمائی کے لیے اگر تھوڑا سا رکھ نا ہے تو ہی دھوپ میں سکانا ہے پر اگر لمبے سمائی نہیں رکھ ہے ہے تو آپ پھر وہ گھر میں کر سکتے ہیں تو اس کا دھان رکھی گا میں بہت 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 چکی سات بہت بہت